شایدہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ شایدہ بی بی تینکیو ویری مچ فور جوائننگ می آپ نے اس وقت نیشنل اسیمبلی کے اندر ہے میرے خیال میں آپ کی تو بڑی آو بھگت کی ہوگی نیشنل اسیمبلی کے اندر اس وقت کیونکہ آپ تو وہاں پہ کمیٹی کے اندر بھی تھی اور آپ نے بڑا ایک وائٹل رول پلے کیا اور بڑے احسن طریقے میں نیروز کی گیم تھی بہت زیادہ اور آپ نے اس میں بڑے احسن طریقے سے اپنا وقت گزارا اور آخر کار اس وقت آپ نیشنل اسیمبلی کے اندر ہیں ووٹنگ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اور کب کتنی دیر تک یہ ساری چیزیں وائڈ اپ ہو سکتی ہیں ووٹنگ کا سلسلہ صحیح جی الحمدللہ جی طرح آپ نے کہا بہت کل یہی صورتحال رہی نہ صرف حکومات اور الائز اپوزیشن ہم سب سے لیے بلکہ سب سے زیادہ میں کہوں گی کام اور میڈیا آپ لوگ نے جی طرح کھڑے ہوئے اور ریپورٹنگ اور اسی علمہ بلہ مار کرتے رہے تو سب کیلئے صورتحال بھی اور ہم چاہتے تھے کہ جو بھی پرانیم ہو تو کنسینسز ہو کیونکہ ظاہر ہے آفٹر ایفیکٹ تو پھر عوام نہیں دیکھنے ہوتے ہیں پولیٹیشنز نے دیکھنے ہوتے ہیں ہم پاکستانیوں نے دیکھنے ہوتے ہیں تو کوئی اچھا ہی تاثر ہو اور الحمدللہ اب بہت احسن طریقے سے یہ کام اپنے پایہ تکمیر تک پہنچنے والا ہے سینٹ میں کارروائی شروع ہو گئی ہے تو دیفنیٹلی یہ دو گھنٹے میں جو دیویزن کا پروسس ہوگا وہ ہو جائے گا وہاں پہ کسی میں ترامین بھی دینی ہے تو وہیں سے ہو کے پرنٹنگ میں بھی دیفنیٹلی ایک گھنٹہ لگتا ہے پھر اسمبلی میں آئے گا تو یہاں پہ پروسس جو ہے آلٹیمیٹلی ختم کرنا ہے یعنی نیکس دے پہ نہیں جا سکتے بارہ بجے ہی کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام کام ترانجام بھی آجا ہے یعنی سپیسیفک ریزنز کہ رات کو بارہ بجے سے آگے نہیں جا سکتے جی بالکل دیکھیں اس میں جو کنٹنٹ ہے اور پردر جو ایفیکٹ ہوگا باقی اداروں پہ تو کیلئے ایک ٹائم لیمٹ ہے سیلیکشن وغیرہ پردر نوٹیفیکیشن تو یہ چیزیں پھر ڈیٹیل میں اگر دیکھی جائیں وہاں پہ ٹائم لیمٹ ہی اتنا ہے کہ آج بارہ بجے ہونا ہے کیونکہ پھر پھر سویسائن بھی ہونے ہیں فردر ریزیڈنٹ کے تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے لئے حکومت اور ہم دن رات جاتے رہیں اور اس چیز کو بناتے رہیں کہ کس طرح یہ چیز جو ہے فائنل ہو اور اس میں ہماری پارٹی کی طرف سے بھی گئی دفاع بھی شامل ہیں اور باقی چیزیں بھی ایسی کہیں گے کہ زیادہ کانٹروورشل نہ ہو اور ہم تو چاہتے تھے کہ تحریک انصاف بھی اس سے ہمارے ساتھ شامل ہو لیکن جس طرح پرستان پرنس میں مولانا صاحب نے خود بیان کیا کہ ان کی مجبوریاں ہیں لیکن یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ ہم نے ان کو بھی ساتھ لے کے گئے اور پارلیمنٹ کا ایک ایسپیس جو ہے وہ بھی بہال رکھا آج تمام پارلیمنٹیرین خوش ہیں کیونکہ اس میں کسی ایک کی ذات کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی ہم یہی چاہتے تھے کہ اسی طرح یہ جیلیبریشن ہو ڈیٹیل ہو اور اس پہ سب اپنا انپوٹ بھی دیں تاکہ اس کا ایک تاثر اچھا آئے کوئی نیگیٹیو تاثر نہ اور الحمدللہ پوزیٹیو بھی آ رہا ہے چلے آپ اس کمیٹی میں بھی شامل تھی چاہدہ بی بی لیکن اس میں ایک ساتھ شیئر کی گئی باتیں کہ جناب یہ کیوں نہیں پی ٹی آئی والے شامل ہو رہے کیونکہ نیگوسیشن جب ہو رہی تھی برین سٹارمنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت سینیٹر کامران بھی آپ کی طرف سے تھے اور دوسری ایڈی سے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی لوگ تھے جو آپس میں بیٹھ کے برین سٹارمنگ کر رہے تھے سو پھر کیا ہوا کہ آخری وقت میں کیا عمران خان نے کہا کہ جناب نہیں شامل ہونا اس میں یا کوئی اور وجوہات تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی والے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوئے جی دیفنٹلی ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کل جو سامنے آیا وہ یہی آیا ہے جو کہ ابھی یہ شامل نہیں ہو سکے سٹارٹ میں چونکہ یہ کمیٹی کا حصہ بھی نہیں بننا چاہا رہے تھے لیکن اس کے باوجود دنوں نے دسکیشن میں بڑا پوزیٹیو رول ادا کیا ہر ایک چیز پر دسکیشن ہوئی باقاعدہ ہوتی رہی ہے شامل حال رہے ہیں آخر تک پھر اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی وہ اسی طرح ہماری دسکیشن جاری رہی تھی لیکن ظاہر ہے جب لیڈرشپ کی طرف سے ان کو بائی کارٹ کا اشارہ دیا گیا تو پھر ظاہر ہے میمبرز کو فالو کرتے ہیں جو چیزیں ایسے لافے رائے رکھتے تھے تو ان کو ہم نے بھی سنا گھومت نے بھی سنا اور کافی چیزیں اس میں سے پھر اس ترانین سے امیت کر دی گئی جو اس وقت نہیں آ رہی آپ نے کہا جی کہ بارہ بجے سے پہلے پہلے یہ سلسلہ ختم ہوگا ووٹنگ کا یہ ہونا کرنا پڑے گا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا سب کچھ مولانا صاحب یہ امینڈمنٹ پیش کریں گے یا کوئی اور پیش کرے گا دیکھیں یہ تو ابھی میرے نالج میں ایسی بات نہیں آئی کہ فائن کل تک جو کہہ رہے تھا خواہش تھی بلاول صاحب کی کہ مولانا صاحب پیش کریں لیکن ابھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ سینٹ کا طریقہ کار ہو جائے اس کے بعد جب اسمبلی میں آئے گا تو تب صورتحال واضح ہوگی کہ اس کو کون پیش کرے گا ابھی میرے نالج میں یہ نہیں ہے کہ فائنل کیا ہوا ہے ابھی آپ کو یہ نہیں ہے ابھی یہ ڈیسائنٹ نہیں ہوا ابھی بھی سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن ابھی جو حسنات صاحب نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کو ایج اس پہ ہم نے کافی ڈسکیشن کی تھی ہماری کیونکہ ان کیمرہ ہوتا تھا سیشن کمیٹی کا تو یہ بالکل ہم بھی یہ جو اس کا پروپورشن ہے کمیٹی میں اس کے حوالے سے یہ بات ضرور آئی تھی کہ اس میں تو سپیشلی اپوزیشن اور خاص کر چھوٹی پارٹیاں ان کی سٹینز کم ہو تو ان کی میمبرشپ تو ہمیشہ سے پھر رہ جائے گی جب آپ اپوزیشن سے ایک لیں گے ایک گورنمنٹ سے لیں گے اسی طرح سینئر اور اسمبلی ہوگے تو یہ جو پروپورشن ہوگا سیلیکشن کے لیے اس میں پھر چھوٹی پارٹیوں کا بھی حق مارا جائے گا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب ٹرن بائی ٹرن وہ جیسے روٹیشن ہوتی ہے وہ طریقہ ایکار اختیار کیا جائے کہ کبھی گورنمنٹ کے میمبرز ہیں تو نیکس ٹائم پھر اپوزیشن سے کمیٹی میں لیا جائے میمبر لیکن ظاہر ہے پھر فیصلہ وہ ہی ہوتا ہے جو اس کی سٹینز زیادہ ہو کمیٹی میں بھی پروپورشن پھر گورنمنٹ کی زیادہ تھی تو وہ اس لحاظ سے وہ ویٹو ہو گیا کہ گورنمنٹ کا ایج زیادہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کا اختیار چاہے اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو ہوں گے تو پارلیمنٹیریا نہیں لیکن ابھی جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے بھی ایکول میمبرسپ ہوگی وہاں پہ کمیٹی میں اور اپوزیشن کی بھی ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی وہاں پہ کمیٹی میں ٹھیک ہے تو پھر آگے کیسے چلے گا سلسلہ حکومت کی زیادہ حکومت کی زیادہ ہوگی یا دونوں کی ایکول ہوگی نہیں جب ٹوٹل ریپریزنٹیشن دیکھیں تو اس میں ایج گورنمنٹ کو ملتا ہے اپوزیشن میں بھی تو کئی پارٹیاں ہیں اپوزیشن میں جیسے آپ آج کی مثال میں لے لوں تو بڑی پارٹی اپوزیشن لیڈر تو پھر طریقے انصاف سے ہے نیکسٹ پارٹیاں پھر اس کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے تو جب میمبر ایک لیا جائے گا تو دیفینٹلی وہ بڑی پارٹی سے لیا جائے گا ٹھیک ہے سو مطلب بیسیکلی بات وہی ہوگی کہ ایج جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہی ملے گا جی جی اور پھر جب سویکر کے اختیار آئے گا تو اس میں بھی پھر ڈیپینڈ کرے گا حکومت کس کی ہے